مرحبا 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 مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری طرف سے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب کو مبارک ہو اور اللہ پاک اس دن کے صدقے میں اس موجودہ دور میں جو کرونا وائرس ہے اللہ پاک اس کو دور فرمائے میں آپ کے میڈیا کے ذریعے سے یہ بات اوپر تک منچانا چاہتا ہوں کہ آج کا جو پروگرام تھا اس میں پیار اور محبت اسی کا امنے لوگوں کو درس دیا ہے اور میں انجمن علماء علیہ السنت کا پریزیڈنٹوں سلہ رجوری میں باعثیت ایک صدر ہونے کہ میں اپنے یوٹی جمع کشمیر اور اپنی مرکزی حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ فرانس کے پریزیڈنٹ سے تعلقات ختم کیے جائیں کہ اس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس من چاہیے ہمارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاکی کارٹون بنا کر کی گئی ہے اس کی پرزور الفاظ میں آج کے جلسے میں بھی مضمت کی گئی ہے اور انشاءاللہ ہم آگے بھی مضمت کریں گے اور پوری دنیا میں فرانس کے پریزیڈنٹ کی سخت الفاظوں میں جو انصاب پسند لوگ ہیں عمل پسند لوگ ہیں وہ مضمت کر رہے ہیں اور میں آپ کے اس چینل کے ذریعے سے یہ بھی لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ پرافت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف کوئی ایک قبیلے یا ایک قوم کے لیے نہیں آئے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بین الاقوامی سطح پر پوری دنیا انسانیت کے لیے آپ کے دعوت کا پیغام تھا اور میں نے تو یہ بھی تقریر میں کہا ہے کہ پندرہ آگاست انیس سو سیتالیس ہمارے ملک ہندوستان کی آزادی کا دن ہے اور بارہ ربی قبل شریف ملاد مصطفیٰ کا یہ دن ہے یہ پوری انسانیت کی آزادی کا دن ہے ہمارے پرافت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپسی بھائی چارے کی دعوت دیا ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے گروہ نانک جی نے بھی کہا ہے کہ پہلا نام خدای دا دوجہ نام رسول تیجہ کلمہ پر نانکہ درگا پویں قبول دیکہ نور محمدی دیکہ نبی رسول نانک قدرت دیکھ دے سبی گئے و بھول ہمارے اس ملک اندوستان میں پندرہ حریچاند صاحب نے بڑے پیار کے ساتھ پرافت محمد کی شان میں تو یوں کہا ہے کہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا خاک کے ذروں کو ہم دوشے سرعیہ کر دیا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حادی بن گئے اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحہ کر دیا اور میں سادو رام پندرہ سادو رام آردو سہارنپوری کے ان اشار پر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ جو پرافت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں دلِ فطرت ہے ایک رنگی جلو خانہ محمد کا دلِ فطرت ہے ایک رنگی جلو خانہ محمد کا عزل سے تعابد ہے حسن جان آنا محمد کا صداقت کیا عدالت کیا سخاوت کیا شجاعت کیا ہزار عنوان ہیں اور ایک آفسانہ محمد کا میں آپ کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور کالا کوٹ کی مرکزی ملاد کمیٹی کا اور مولانا محمد فاروق جو یہاں کے محتمی میں ہے اس مدرسے کے اور پریزیڈنٹ اس جامعہ مسجد کے ماسٹر زاکر نواز صاحب اور ان کی تمام کمیٹی کا آپ نے عبدالقبیر صاحب میں ان کو بھی اس مبارک موقع پر ان کے لئے دعا گو ہوں کہ ماشاءاللہ ان لوگوں نے آج لنگر کا اعتمام کیا ہے اور اللہ پاک ان سب کے کاروبار میں عزت اقبال میں بلانیاں دے اور ہمارے جمع کشمیر میں اور پورے ملک ہندوستان میں امان بائی چارہ جو ہے وہ قائم رہے ہمارا ملک جو ہے یہ دن بہ دن ترقی کی طرف جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں زاکر نواز صدر سیرت النبی کانفرنس تحصیل کالا کور اور حقاف اسلامیہ کا بھی یہاں پہ میں انچار ہوں آج ایز پر پاس پریکٹس جیسے کہ عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال منائی جاتی ہے اس بار بھی جشن عید ملاد النبی ایک پروگرام یہاں پہ آرگنائز کیا گیا حالانکہ وہ جوش و خروش لوگوں میں تو تھائی لیکن کوویڈ نائنٹین کے چلتے ہوئے ہمیں ایس او پیس کو بھی فالو کرنا تھا تو ہم نے اس طرح کی گیدرنگ تو نہیں کی بہرحال جو ایس او پیس کو فالو کرتے ہوئے ہم اس پروگرام کو جتنی عقیدت جتنے جس طرح سے وہ میسج ہے جو آپسی بائی جارے کا جو ہمارے پیغمبر اسلام نے دیا ہے کیونکہ آج کا دن ہے جو آپ کے دنیا میں تشریف آوری کا دن ہے تو اس سلسلے میں یہاں پہ جہاں مسجد کالا کورٹ میں ایک پروگرام رکھا گیا تھا یہاں پر الگ الگ جگوں سے الگ الگ مسجدوں سے لوگ ہیں جو اس بار مقصد تعداد میں ہی پہنچے لیکن پھر بھی ایک اچھا خاصا مجمع یہاں پہ ہو گیا تھا اور اس میں پورے ایس او پیس کو فالو کرتے ہوئے ہم نے اس پروگرام کو یہاں پہ ارگنائز کیا اور ایک جو اہم مسج ہے جو یہاں سے وہ آپسی بہچارے کا آمن کا اور پریم کا جو مسج ہے یہاں کے علماء نے عوام کو دیا اور خاص کار اس دور میں جبکہ انسان خدا سے دور ہوتا جا رہا ہے تو ضرورت ہے کہ اس وقت میں انسان ایک جو گارڈ لونگ سوسائٹی ہے جو وہ بنانے کے لیے یہ خصوصی طور پر پروگرام رکھا جاتا ہے تاکہ لوگ ویلیوز کی جو ویلیوز ہم نے ڈگریڈ ہو رہی ہیں ان کو واپس لائیں آپسی اتحاد اتفاق اور جو پیغمبر اسلام کی صحیح تعلیمات ہیں ان کو اپنائیں یہ میسج آج کی دن کا تھا یہاں پہ مولانا فاروق صاحب جو صدر انجمن ہے علماء اہل سنت ظلہ رجوری یہاں پہ تشریف لائے تھے باہر سے اس بار ہم کسی عالم کو یہاں پہ نہیں لائے کیونکہ کوویڈ نائنٹیم کی چلتے آمیں بہت ساری پروگرامز تھی تو ورنہ باہر سے بہت سارے علماء آپ دیکھتے رہے ہیں کہ یہاں پر آتے رہے ہیں دو دو روزہ کانفرنسز بھی یہاں پر ہوئی ہیں اور کالا کورٹ کی عوام بڑی امن پسند لیکن امن کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی پیغام دینا چاہتے ہیں اپنی حکومت کو کہ جو اس وقت فرانس کے پریزیڈنٹ کے حوالے سے جو بات یہاں پہ علماء نے رکھی وہ یہاں کے مسلمانوں کے جذبات ہیں پوری قوم کے جذبات ہیں کہ وہاں پر جو گستاخیاں کی گئی ہیں حصوصا پیغامبر اسلام کے کارٹون چھاپکار اس کے ہاں پوری بارپور مضمت کرتے ہیں اور اپنی حکومت سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فرانس کے حکومت کے ساتھ سکتی کے ساتھ اس بات کو اٹھائے کہ ازادی سحاوت کے نام پہ کسی بھی دوسرے طبقے کی دلہ داری ہے جو وہ نہ کی جائے بہت بہت م Bundesck꺼ور�� íل ڈی 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 ڈíb چھاپا ڈی 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 ڈ...